موسیقی حزیز طلب وطلبات اسلام علیکم آج ہم جماعت حفظم مذہب ریاضی کی درسی کتاب سے سبق نمبر دس بے کورو پر رسول کی مثالیں حل کریں مثال نیہا نے دو پئیہ گاڑی خریدنے کے لیے بارہ فی صدی فی صال کی شرح سے پچاس ہزار روپیے بینک سے کرز لیا ایک سال بعد وہ بینک کو کتنے روپے واپس لوٹائیں گی بیارے بچوں دیوی مثال میں مدت ختم ہونے پر بینک کو واپس کی جانے والی رقموں معلوم کرنا ہے یعنی پلزر معلوم کرنا ہے یہاں اصل ذر پچاس ہزار روپے ہے شرح سو پر دی جاتی ہے یعنی یہاں سو روپیے پر بارہ روپیے شرح ہے نیہا نے ایک سال کی مدت کے لیے رقم لی ہے اس لیے یہاں مدت ایک رہیں گی بینک سے لی گئی رقم اور اس پر لگا کر دیا جانے والا سود یعنی کلزر معلوم کرنا ہے فرض کیجئے اصل ذر پچاس ہزار روپیے ہے سال کے آخر میں ادا کیا جانے والا سود ایکس روپیے ہے شرح برابر بارہ فی صدی اس لیے ایکس بٹے پچاس ہزار برابر بارہ بٹے سو بارہ فی صدی فی صال کی شرح سے تھے اس لیے بارہ بٹے سو اب سو یہاں پر تقسیم میں ہے اس لیے ایکس کو آ کر ضرب کریں گا برابر بارہ جیسے کے ویسے پچاس ہزار ادھر تقسیم میں ہے ادھر آ کر ضرب کریں گا حل کرتے ہیں سو ضرب ایکس سو ایکس بارہ پنجے ساٹ اور صفر جیسے کے ویسے اب سو ایکس کو ادھر ضرب کر رہا ہے ادھر جا کر تقسیم کرے گا دو صفر سے دو صفر کٹ اس لیے ایکس برابر چھ ہزار روپیے پیارے بچوں ایکس برابر چھ ہزار روپیے ایک سال کا سود ہے اب ہم کلزر معلوم کریں گے کلزر برابر پچاس ہزار اب یہ پچاس ہزار کیا ہے پچاس ہزار ہے اصل زر جمع چھ ہزار ایک سال کا سود یہ دونوں کی جمع برابر کلزر اس لیے چھپن ہزار روپیے بینک کو واپس کی جانے والی رقم ہے آئیے اب ہم اگلی مثال حل کرتے ہیں آکاش نے آٹھ فی صدی فی سال کی شرح سے بینک میں پچیس ہزار روپے تین سال کے لیے امانت کے طور پر رکھا تو اسے ہر سال کتنے روپے سود ملیں گا یعنی بینک اسے کتنا سود دیں گی فرض کیجئے آکاش نے پچیس ہزار کی رقم تین سال کے لیے آٹھ فی صدی فی سال کی شرح سے بینک میں امانت کے طور پر رکھے ہیں اس لیے بینک کو آکاش کی رقم سود کے ساتھ ادا کرنی ہوں گی اس لیے ایک سبتے پچیس ہزار برابر آٹھ فی صدی فی سال کی شرح ہے اس لیے آٹھ بٹے سو ایکس ہمیں ایک سال کا سود معلوم کرنا ہے سو ادھر تقسی میں ہے ایکس کو آ کر ضرب کرے گا برابر آٹھ جیسے کے ویسے پچیس ہزار تقسی میں ہے اس طرح ضرب کرے گا سو کو ایکس سے ضرب دیں گے سو ایکس برابر پچیس آٹھے دو سو سیفر جیسے کے ویسی اب ایکس کے ساتھ سو ضرب کر رہا ہے اس طرف تقسیم کرے گا دو سیفر سے دو سیفر کٹ ایکس برابر دو یعنی ایک سال کا سود دو ہزار روپے ہوگا آکاش نے اپنی رقم تین سال کیلئے رکھی تھی اس لیے تین ضرب دو ہزار برابر تین سال کا سود برابر تین دونی چھے ہزار روپیے ہوگا اس لیے آکاش پہ پین سال کا چھے ہزار روپیے سود ملیں گا